کیا آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہو گولو مولو سا موٹا تازہ سا تو آج بچوں کے لیے بہت زبردست اور میجیکل ریسپی لے کر آئی ہوں یہ امپورٹن ٹیپ ہے اور دوسری ٹیپ میں آپ کو دیتی چلوں آپ کا بچہ اگر نمکین کھانا پسند کرے یہ جی چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ یہ پاورفل ہوتے ہیں اور بچہ اس کو اچھے طریقے سے حضر بھی کر لیتا ہے اسلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ کیا آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہو گولو مولو سا موٹا تازہ سا تو آج بچوں کے لیے بہت زبردست اور میجیکل ریسپی لے کر آئی ہوں جس سے آپ کا بچہ ہفتوں میں نہیں بلکہ دنوں میں موٹا ہوگا آج کی یہ مکمل ویڈیو دیکھ کے اب کوئی بی بچہ کمزور نہیں رہے گا چار سے پانچ منٹ میں بننے والی یہ ریسپی ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا بہت مزا آنے والا ہے چلیے جی ریسپی کی طرح چلتے ہیں اس میجیکل ریسپی کو بنانے کے لیے جی سب سے پہلے گیس پہ رکھیں گے ہم ایک عدد برتن اور یہ ہم نے لیا واہ ہے تھری ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس سابود آنا ہے اس کو دو گھنٹے پہلے بگو کے رکھاوا تھا ٹائم کام ہے تو آدھا گھنٹہ بگو کے رکھ لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس طریقے سے اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ ڈبل ٹریپل ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے تھری ٹیبل سپون لے رکھا ہے ان میں کافی زیادہ مقدار میں کاربو ہائٹریٹ پوٹیشیم اور فائبر وغیرہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے جو کہ بچے کی صحت کے لیے بہت بیسٹ ہے اور بچہ اس کو اچھے طریقے سے حضر بھی کر لیتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب پانی گیس کا فلم میں نے آن کر دیا وہاں اور اس کو اب ہم کور کر دیں گے تاکہ یہ زبردست سا پھول جائے اور اس کا جو کلر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے ساتھ رہیے گا جائیے گا بلکل بھی کئی نی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست سا پک رہا ہے اور اس کا کلر بھی کافی ہاتھ تک چینج ہو چکا ہوا ہے چمچ کو آپ لوگ چلاتے رہیے گا یہ امپورٹنٹ ٹپ ہے اور دوسری ٹپ میں آپ کو دیتی چلوں کہ آپ نے اس سابودانے کو سٹیل کے برتن میں نہیں بنانا نیچے بہت زیادہ چی پکتا ہے آپ سے بلکل نہیں سنبالا جائے گا یا پھر آپ سلور کے برتن میں بنائیے گا یا نان سٹک میں اس کو چمچ آپ لوگ چلاتے رہیے گا لیں جی چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں کلر بھی ٹوٹلی چینج ہو چکا وہاں یہ ٹرانسپیرنٹ سا ہو چکا ہے اور گیس کا فلیم آپ لوگ میڈیم رکھئے گا اس پوائنٹ پر اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک کپ کے قریب ہمارے پاس دودھ ہے اچھے سے جی کریں گے ہم اس کو مکس اور یہاں پہ مزید پکائیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست سا تیار ہوتا ہے آپ کا بچہ اگر نمکین کھانا پسند کرے مطلب وہ میٹھا بلکل نہ کھاتا ہو تو آپ اس میں نمک ایڈ کر دیجئے گا میں اس کو میٹھا بناوں گی کیونکہ میری بیٹی میٹھا بہت شوک سے کھاتی ہے میں اس میں چینی ایڈ کروں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون اور آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر دیجئے گا اس سابودانہ کے بہت تھیر سارے فائدے ہیں میں آپ کے ساتھ لاس پس ڈسکس ضرور کروں گی انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی ہمیں اپنے بچوں کو بنا کے دینا چاہیے اس کو چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پر پکاتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے سابودانے کو پکتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں آپ کے ساتھ اس کے فائدے ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنی ایج کے بچے کے لیے اس کو یوز کرنا سٹارٹ کرنا ہے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ پیارے پیارے اور گولو مولو سے بیبیز کے لیے کھیر جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار اس کے فائدوں کی اگر بات کی جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ کہ اس کے بچے کی برینڈ ڈیویلپمنٹ اور بونڈ ڈیویلپمنٹ بہت کمال کی ہوگی بچے کا ویٹ جو ہے وہ دنوں میں بڑھ جائے گا ضرور آپ لوگ اس کھیر کو اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں مل دی ہوں اپنا دیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ